یہ وقت تو بہت ہی کم بچا ہے صرف نو روز باقی ہیں چونکہ بیس تاریخ کا اعلان عمران خان اور پی ٹی آئی کر چکی ہے اسیملیوں کی تحلیل کے معاملے پر حکومت کتنا اس وقت پریشر محسوس کر رہی ہے مختلف طریقوں سے رابطوں کی اور مذاکرات کی انڈریکلی دعوت تو دی جا رہی ہے اسیملی کے جو سپیکر ہیں ان کی جانب سے بھی بیانات سامنے آئی ہیں سلسلے میں ایک تو چیز میں آپ کو یہ واضح کر دوں کہ بیس تاریخ کا جو ہے وہ سجیشن پیش کیا گیا تھا جو کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا تاریخ انصاف کا وہ وائی سیئر مین شاہ محمود قریشی کی زیر سدارت ہوا تھا اور اس میں مختلف آپشنز پر گور کیا گیا تھا چونکہ یہ سیاسی فیصلے ہیں سیاسی مارکہ ہے تو اس میں چیزوں کی تبدیلی ہوتی رہتی ہے اس لیے تاریخ انصاف کی جانب سے یہ کوئی ڈیڈ لائن نہیں ہے بیس تاریخ کی ہاں یہ ضرور ہے کہ تاریخ انصاف کی قیادت کی جانب سے اور بیاناتوں کی جانب سے یہ ضرور کہا گیا ہے کہ اسی مہینے اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں حکومت پر خاصہ دباؤ ہے اور اسی دباؤ کا نتیجہ ہے چلی خواہر ہمیں ساتھی دے گا آپ سے اس بارے میں مزید بھی گفتو کرتے ہیں نمائندہ خصوصی عباس شبیر بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں تو عباس عمران خان صاحب جو اعلان کرنے جا رہے ہوتے ہیں جو ان کی سیاسی حکمت عملی ہوتی ہے وہ پہلے سے آپ کو پتا ہوتی ہے تو کیا اعلان کرنے جا رہے ہیں خان صاحب پانچ بجے اسیمبلیوں کی تحلیل کا وقت اور دن بتا دیں گے جب انکل یہ بتایا گیا ہے بلکل کلیر دو تین دن ملاقاتوں میں عمران خان نے اپنی لیڈرشپ کو بتایا ہے کہ وہ اسیمبلی تحلیل کرنے کے لیے بلکل تیار ہیں کے پی کے اسیمبلی اور پنجاب اسیمبلی میں سے پہلے کونسی اسیمبلی کی باری آتی ہے کس میتھڑ کے تحت اسیمبلیوں کو تحلیل کیا جاتا ہے عمران خان مسلسل مشاورت کر رہے ہیں اور آج ایک ریسپانٹیسیفی اسیس کا وہ اعلان کریں گے کہ اس وی آؤٹ کے ساتھ آگے بڑھنا ہے کیونکہ ڈیسیمبر کے اینڈ میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ اسیمبلیاں توڑیں گے بیس تاریخ تک کی مولت ہے اس میں رابطے بھی ہوئے ہیں صدر مملکت سے شبلی فراز ملے ہیں اور بھی شٹیپولڈرز بیگ دور رابطوں کے اندر مصروف ہیں لیکن ابھی تک جو حکومتی بینچز ہیں ان کی وہی ضد برقرار ہے کہ وقت پر الیکشن ہوں گے ابھی وہ الیکشن نہیں کروا سکتے اس لیے عمران خان اپنی سٹیٹیجی کے مطابق آگے چل رہے ہیں اور اسی سٹیٹیجی کے مطابق کے پی کے اسیمبلی اور پنجاب اسیمبلی کو تحلیل کرنے کی تجاویز بھی ان کے سامنے ہیں یہ بھی تاثر دیا جا رہا تھا کہ شاید چوئی پرویز علائی اور مونس علائی اس میں تاخیر کی وجہ بنے ہوئے ہیں لیکن پری ہینڈ دیا ہوا ہے عمران خان کو جب بھی عمران خان پرویز علائی صاحب کو کہیں گے وہ اسیمبلی توڑنے کے لیے دیار ہیں کچھلے ہفتے میری مونس علائی صاحب سے ملاقات ہوئی تھی اس میں بھی بلکل کلیر یہ بات ہوئی تھی کہ یہ تاثر بلکل غلط ہے کہ ہم تاخیر بے شک کچھ ایسے ترکیاتی کام ہیں جس کی وجہ سے کچھ تھوڑا سا ڈیلے کیا جا رہا ہے اور بہت دو رابطے بھی سفت ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ پرویز علائی اور مونس علائی کی طرف سے گرین سیگنل ہے عمران خان کو کہ جب بھی وہ کہیں گے اسیمبلیوں کو تحلیل کر دیا جائے گا تو آج کی ترسپانس جو کہ پانچ وجہ ہونی ہے اس میں عمران خان جو موجودہ حکومت ہے ان کی اس وقت تک کی جو کارستانیاں اور جو وہ کر رہے ہیں اس پر وہ باتشید کریں گے سلمان شہباز کی پاکستان آمد نیب ترامیم میں جس طرح سے انہوں نے ترامیم دروا کے این ارو آسل کیا این ارو ٹو لیا اس پر عمران خان بات کریں گے اور دیگر ملکی سیاسی صورتحال پر اہم ریسپانسنس کریں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک پر کلک کریں انتشار سے نکلنے کا باہد ہال انتخابات ہیں حقیقی آزادی مارچ آج عربان خان صاحب آئید کے مطابق اگر آپ اس کو یہ ریپورٹ دے دے تو میں آپ کو تک چاپ سی ٹیک دے دوں گا مولانا خان صاحب وہ وہ جو ریپورٹ ہمیں دے دے اور وہ جو نیلی بلی چینل ہیں وہ لگائیں جاؤ شباز ہم ایسا ٹی وی دیکھتے ہی نہیں جس کا ریپورٹ ہمارے ہاتھ میں نہ ہو اوہ یہاں پہ کوئی دو نمبری نہیں چلے گی اوہ ہم کوئی غلام ہیں جو آپ ریپورٹ مانگیں ہم دے دیں ایکسولوٹی ناٹ یہاں پہ صرف پاکستان کا نمبر ون چینل چلے گا بول جو حقیقی صحفت کی جنگ لڑا ہے پاکستان کے لیے کوئی اور نہیں صرف بول کھڑا ہے آپ سب بھی بول دیکھیں